اتھر پردیش کے ان 18 سیٹوں پر کیا پردرشن رہا ہے کن پارٹیوں کا ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں اور پردیب کپور صاحب ہمارے ساتھ تب تک لکھنوں سے بنے ہوئے ہیں کیا پردیب جی یہ پردرشن جو ہم لگاتار درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ سماجبادی پارٹی کے لیے سب سے بڑی چناؤتی ہوگی 18 میں سے 8 سیٹیں ان کے پاس ہیں وہ بچا پائیں گے تب جبکہ کلیان سنگھ ان کے ساتھ میں ہیں اور خود ایٹا سے چناؤ میدان میں بھلی انہوں نے چناؤ چن نہیں لیا ہو لیکن سماجبادی پارٹی نے کھلا سمرتن کیا ہے ساتھ میں ہیں یہ سب جانتے ہیں سماجبادی پارٹی کے لیے یہ سب سے بڑی چناؤتی ہے سماجبادی پارٹی نے اس چناؤ میں جو بہت بڑا گیمبل کھیلا ہے کہ انہوں نے کلیان سنگھ سے ہاتھ ملایا ہے یہ جانتے ہوئے کہ کلیان سنگھ سے ہاتھ ملانے میں مسلمان ان سے ناراض ہو سکتے ہیں جن مسلمان کونسٹوینسی کو ملائن سنگھ نے 1989 میں جب بابی مسجد کا جو ماملہ ہوا تب سے جو نرچر کیا اور تب سے برابر مسلمان جو ہیں وہ ایک سولیڈ راک کی طرح ایک پرمنٹ گوٹ بینگ کی طرح ملائن سنگھ کے ساتھ رہے اور ملائن سنگھ نے اس مسلمان گوٹ بینگ کی کاؤسٹ پر کلیان سنگھ کو جس طریقے سے ہاتھ ملائیا ہے اور کیونکہ اس جو 18 سیٹ ہو رہی ہیں اور اس میں تمام جگہ پہ لوڈ جو ایک ووڈ بینگ ہے بہت بڑا وہ میٹر کرتا ہے تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کلیان سنگھ کی وجہ سے لوڈ ووڈ بینگ سمجھوادی پارڈی کو ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمان بھی ساتھ رہتا ہے کہ کئی نراج ہو کے چلا نہ جائے کیونکہ یہ 18 کنسونسی ایسی ہے جہاں پر کہ تمام جگہ پہ 20% سے زیادہ مسلمان ہیں اب یہ مسلمان ووڈ جو ہے وہ سمجھوادی پارٹی کے ساتھ انٹریک رہتا ہے یا وہ کہیں کانگریس ہے بی ایس پی کی طرف جاتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے تو اس وقت گلائم سنگھ کے پرٹیکل لائیو کا سب سے بڑا گیمبل ان 18 سیٹوں پہ دیکھنے کو ملے گا کپور صاحب جیسے آپ نے کہا گیمبل اس جوے میں نفع نقصان دونوں دیکھا جاتا ہے آپ نے لوڈی ووڈ کا بھی ذکر کیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کم فائدے کے لیے بہت بڑا نقصان سماجوادی پارٹی کر رہی ہے حالکہ یہ تو جیسے آپ نے کہا گیمبل ہے اور بعد میں ہی پتا لگے گا سولہ تاریخ کو جب مدگرنا ہوگی کہ آخر فیصلہ کیا ہوا ہے یا کس نے کس کو چنائے لیکن کلیان سنگھ کیا اتنا بڑا فیکٹر آج بھی ہیں اس علاقے کی بات کر لیں اتر پردیش کو چھوڑیں کہ وہ ووڈ کو پرواوت کر سکتے ہیں ان کے پرتی مسلمانوں کی ناراضگی اتنی ہے یا ان کے لیے لودیوں کا سمرتھن اتنا ہے کیا آج بھی وہ اتنا بڑا فیکٹر رہ گئے تب جبکہ انہوں نے اپنی کریڈی بیلیٹی کو خود چوپٹ کر لیا ہے لگاتار پارٹیاں بدل بدل کے حالانکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کلیان سنگھ فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ پرچھلے چناؤں پر اپنے بیٹے کو ہی نہیں جیتا پائے اور اس بیٹے کے ہار کی وجہ سے ہی سارا بی جے پی سے جھگڑا شروع ہوا اور وہ اسوپردان کو دوسی مانتے رہے وہ اسوپردان اس وقت بلند سہر سے لڑ رہے ہیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کلیان سنگھ کس طریقے سے کوسس کرتے ہیں کہ بلند سہر سے اسوپردان نہیں ہار جائیں اور وہ اپنی سیٹ بھی جو ہے وہاں سے بچا پائیں یا نکل پائیں تو یہ تمام چیزیں فیکٹرز ہیں جو ان چناؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کپور صاحب اس کے علاوہ اور بھی کئی دلچسپ مقابلیں صرف کلیان سنگھ فیکٹر کو چھوڑ دیا جائے تو جیسا شروعات میں ہم نے بتایا اکڑوں میں اٹھارہ میں سے آٹھ سیٹیں اس وقت سماجبادی پارٹی کے پاس میں اس لئے ظاہر سی بات ہے سماجبادی پارٹی کو زیادہ زور لگانا ہے ان سیٹوں کو سسٹین تو کرنا ہے یہ ساتھی ساتھ نئی سیٹوں کو جیتنا ہے کیا اتنا اتصائیت ہے سماجبادی پارٹی کا کارے کرتا ہے خاص طور پر ویدان سبح چناؤں میں جو قراری ہار ملی اور بی ایس پی کے کارے کرتا کا جو اتنا اتصاہ بڑا ہے اور راج ببر بھی ایک سیٹ جو تھی سماجبادی پارٹی کے آگرہ کی وہ بھی آپ فتح پور سیکری سے وہ کانگریس کے ٹکٹ پر کنٹس کر رہے ہیں تو ایسے میں سماجبادی پارٹی یہاں سے کمزور ہوتی دکھائی دے رہی مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس طرح سے روجہان جو ہے وہ نیسل پارٹیس کی طرف بڑھا ہے جو پچھلے ابھی تین چلڑوں کے چناؤں ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ لوگوں کا روجہان جو ہے کانگریس اور بی جے پی کی طرف بڑھا ہے تو اس لئے ایک بہت بڑی چناؤتی ہے بولاری سنگھ کے ساتھ ساتھ میں دیکھئے بی جے پی کے لیے بھی یہ چناؤں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے راستی اردھیکس گاجی آباد میں لڑا ہے اور اتنا سیف سیب نہیں کہا سکتی کہ وہ نکال سکے کانگریس کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ سلمان پرسید جو ہے فرمکاباس سے لگے ہوئے ہیں ساتھ میں راگ بپر جو کی جاتی رازیتی نہیں کرتے ہیں اپنی ایک پاپلاریٹی کی وجہ سے فتح پر سیکری میں ہیں ان کے لیے بھی ایک چناؤتی ہے اور ساتھ میں عجید سنگھ بھی ہیں تو یہ تمام جو بڑے بڑے دگج نیتا ہے اب دیکھئے عجید سنگھ کے جہاں بات آتی ہے تو پچھلی بار عجید سنگھ جو ہے سمجھوادی پارٹی کے ساتھ سمجھواتا کر کے لڑے تھے اس بار عجید سنگھ جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے اب بی جے پی کے ساتھ جو نیتا ہے جو تمام پسلپ جو ان کو ووٹ کرتے تھے وہ بھی نراج ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی چناؤتی ہے کہ وہ کس تحیقے سے نکلیں گے تو یہ چناؤتی بڑے بڑے دگجوں کے لیے ہے جو سیف پیسز نہیں کہا جا سکتا ہے ان لوگ کے لیے یہ آپ نے بالکل صحیح دیکھتی ہے یہ راشتی لوگ دل کا جو فیکٹر ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ انرادہ چودری ہو یا پھر خود عجید سنگھ ہو یہ اپنی سیٹے تو بچاتے رہے ہیں ابھی بی جے پی کے ساتھ گڑبندن کے بعد انہیں فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا ان کی طاقت اور بی جے پی جو کہ یہاں پر دور دور تک کہیں نہیں دے دو سیٹے ہیں محض اور وہ کیا دو سیٹے بچا پائیں گے اپنا پردرشن صدار پائیں گے خود راجدہ سنگھ غازی آباد سے چناؤں لڑ رہے ہیں ان کے لیے اپنا مقابلہ بچانا بہت محنت کا کام معلوم پڑ رہا ہے برحال ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کپور صاحب جو اتر پردیش کے چناؤں میں بہت مہتوپور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا کروڑ پتی کتنا دھنوان ہے اور کتنا باہو بل اس کے پاس موجود ہے لوگ سبا چناؤں کے چوتھے چرن میں بی ایس پی کے چودہ کروڑ پتی امیدوار چناؤں میدان میں